گورکپور پولیس کی ٹاپ ٹین کی مافیا کی لسٹ میں شامیر راکے شادو نے دیوالی نیالے کوٹ میں سرنڈر کر دیا آپ کو بتا دیں کہ گورکپور زلے کے ٹاپ ٹین اور یو پی کے ٹاپ ٹاپ ٹی ون کی مافیا کی لسٹ میں راکے شادو شامل ہیں راکے شادو پر ہتیا ہتیا کے پریاس گینگیسٹر سبیت کل باون مقدمے درج ہیں زمین کے گورک دھندے سے جڑے راکے شادو نے نبے کے دشک میں اپراد میں قدم رکھا وہ بانس گاؤں کے سانسط کملیش پاسوان اور ویدھائک ڈاکٹر مملیش پاسوان کے پتا مانی رام کے تدکالین ویدھائک امپرکاش پاسوان کی پتیس مارچ انیس سو چھانوے کو مالہن پار روڈ پر چناوی جنسبہ میں بم مار کر ہتیا کے معاملے میں راکے شادو کو مخاروپی بنایا گیا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ لمبے سمیہ سے نیپال میں شرع لے رکھا تھا مافیا راکے شادو پر درج مقدموں میں سے چھ ماملوں میں پولیس کورٹ میں پیروی کرے گی کورکی گھر پر بلڈوزر چلنے کے ڈر اور پولیس کے لگاتار دبش کی وجہ سے مافیا راکے شادو نے صوبہ کورٹ میں سرینڈر کر دیا اس سمندھ میں گھرکپون نیو سے بات کرتے ہوئے مافیا راکے شادو کے ادھی وقتہ نیلے کمار مشرا نے کہا سر راکے شادو نے سرینڈر کیا کیا پیچھا راکے شادو ورطمان میں کسی بھی مقدمے میں وانشت نہیں ہے سارے مقدموں میں وہ بیل آؤٹ ہے چونکہ پرساسن کا یہ بہت دباؤ تھا کہ آپ اٹینی ہاؤ جو ہے کسی بھی کنڈیشن میں جیل چلے جائیے کسی بھی مقدمے میں بیل واپس کروا کے تو پرساسن کے دباؤ کے ناتے ہم اپنا جمانت ایک مقدمے میں واپس کروا کے اور جیل گیا ہے کون کون سے ان کے اوپر کہیں مقدمے تھے ان کے اوپر جو ان کے اوپر جو سب سے بڑا مقدمہ تھا کون پر کا سپاسوان ہتیا کانڈ کا اس مقدمے میں وہ 2018 میں ہی بری ہو چکے ہیں اور کون کون سے مقدمے تھے اور باقی یہ جتنے بھی میکسیمم مقدمے ہیں سب میں وہ 300-2307 کے بری ہو چکے ہیں یہ ابھی کرنٹ کے کچھ مقدمے جو ہے 2020 اور 2022 کے لمسام یہ جو لگے ہوئے ہیں اس میں یہ نئے مقدمے پیدا کیے گئے ہیں کون کون سے مقدمے تھے جمین کے مقدمے تھے کوئی بھی ہمارے جمین کے مقدمے نہیں ہیں کسی میں ہمیں فائی آر میں نیمڈ ہے سارے مقدموں میں ہمارا نام باد میں بڑھایا گیا ہے جمین امین کا بھی کاروبار کرتے تھے نہیں نہیں کوئی کاروبار ہم جمین کا نہیں کرتے آج کب وہ سلینڈر کی ہے آج صبح وہ 11 بجے کے قریب سلینڈر کی ہیں جیم فرسٹ کی کوٹ میں تو آج آپ سے ملاقات نہیں ہوتے بھائی ہم ہی سلینڈر ہم وکیل ہیں ان کے دوام تو آپ سے کیا کچھ بتایا یہ ہی تو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرشاشن کے دباؤ کے ناتے وہ آج اپنا جمعانت واپس کروا کی اور اس مقدمے میں جیل گیا ہے کس معاملے میں واپس کی یہ جمعانت یہ 307 چلوہ تال کا مقدمہ تھا کسی کے اوپر وہ چلی تھی گولی ہمیں فائی آر میں نیمڈ بھی نہیں اس میں ہے یہ تھے یہ فائی آر میں نیمڈ بھی اس میں نہیں تھے ان کے اوپر پولیس تو دکھاتی ہے کہ پچاسوں مقدمے ہیں لیکن ورطمان میں صرف ان کے اوپر پانچ مقدمے ہیں اور سارے مقدمے ان کے پوروکے ختم ہو چکے ہیں دو سمکت ہو چکے ہیں ان کے لئے آپ پر پورا نام کیا ہے نیلے کمار مشرا